اللہ تعالی نے اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا فرمایا اس اٹھارہ ہزار مخلوق کے اندر سب سے پیٹر سب سے پیپے سب سے سندر سب سے حسین و جبیل سب سے خوب اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا اس کا نام آدمی ہے انسان ہے نام آدمی ہے آدمی سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں انسان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں منوش سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں مگر صبح کے قرآن سے میں شروع وابس کل بلگال چلا جاؤں گا اللہ مخلوق دیگر علماء کرام سے آپ صبح پوچھو گے کہ آپ نے کسی جتر بیری وہ بولایا تھا نام بولانا علاو دین احمد قادری تھا اور خطبے کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہتر انسان کو پیدا فرمایا سب سے طاقتور سب سے خوندر انسان کو پیدا فرمایا سب سے حسین و جمیر سب سے سندر سب سے ویڈیفول انسان کو پیدا فرمایا مگر کوئی دلیل تونوں میں نہیں تو دلیل سنیئے آپ کا نام ہے مسلمان آپ کو صاحب ایمان جس کتاب پہ ہے ہم کا ایمان اس کتاب کا نام ہے قرآن قرآن اللہ تعالیٰ اشاعت فرمایا ہے میں نے انسان کو اچھی صورت دے کر پر فرمایا انسان سے زیادہ بیوکی دنیا میں کوئی نہیں انسان سے زیادہ سندر دنیا میں کوئی نہیں انسان سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں انسان سے زیادہ کندر دنیا میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر چار چیزیں اسی پیدا فرمایی ہیں جسے اناصرِ عبا کہا جاتا ہے آگ پانی ہوا اور مٹی آگ نے کہا پانی نے کہا ہوا نے کہا مٹی نے کہا اے انسان بڑا طاقتور بڑتا ہے ہوا ہے ہوا ہولے ہولے دھیرے دھیرے پاون کی صورت میں سبا کی صورت میں ہم چلیں گے تو تجھے بڑا اچھا لگے گا تجھے بڑا مزا آئے گا مگر ہم اپنا روح اگر بدل دیں اور پاون سے سبا سے ہوا سے بدل کر اگر طوفان بن کر آ جائے تو منٹوں میں چھپرا سے سیوان پہنچوں بولیے صحیح یا غلط صحیح یا غلط اگر طوفان آ جائے تو یہ پندل رہے گا مائک رہے گا مائک والا رہے گا ہم رہیں گے آپ لو رہیے گا سب جہاں کہاں جائے گا تو ہوا نے کہا کہ ہم دیرے دیرے چلیں گے نا مزاز فریش ہوگا مگر طوفان بن کے آئیں گے تو چھٹکی میں اڑا دیں گے انسان نے کہا ہے ہوا تو صریف ہوا ہے اور ہم آدمی ہیں تیرے اندر طاقت اللہ نے دیا ہے ہمارے اندر بھی طاقت اللہ نے دیا ہے مگر دونوں میں بلا فرق ہے تیرے اندر صریف طاقت ہے طاقت اور انسانوں کے اندر طاقت کے ساتھ اللہ نے اکڑے سلیم اطافہ دیکھئے یہ بولنے کی جگہ ہے کلپ کے بولی تمہیں صریف طاقت ہے اور مجھے طاقت کے ساتھ ساتھ اکڑے سلیم اے ہوا انسان سے مٹک را منوش سے مٹک را آدمی سے مٹک را ورنہ تیری ہوا نکل کر جائے اور اے ہوا سن لے اگر تُو خریبوں کے ہاتھ چڑ جائے تو وہ اپنے سائیکلوں کے چپوں کے اندر بھر بھر دے گا اور جب جائے گا جہاں چاہے گا وہاں جائے گا اور اے ہوا اگر پڑھے لکھے لکھے لگوں میں پھنس گئی رہی یہ پڑھے لکھے لوگ حکمت کے عملی کا استعمال کریں گے اپنے مائنڈ کو یوز کریں گے اور سلینڈر کے اندر داخل کریں گے اے ہوا انسان سے مٹک را انسان سے پنگا مٹلے اور اگر رئیسوں کے ہاں چڑ گئی اے ہوا سن تجھے ہاں رئیس اپنی اپنی گاڑیوں تر خور بھی لے بھر دے گا اور وہاں سے کہاں توڑائے گا کہ تمہیں بھی پتا نہیں اے ہوا طاقت تیرے دربی ہے اے ہوا طاقت ہمارے دربی ہے لیکن اللہ نے ہمیں اپنے سلید کیا ہے ہم جب تک چاہیں گے تجھے اندر رکھیں گے جب چاہیں گے تجھے بار پانی میں کہا انسان ہاں ہم پانی ہے پانی ہولے ہولے دیرے دیرے جب ہم پرسنگے تو زمین کے اندر تو جودان ہے ڈال کے پیج رکھے ہونا اسے باہر ہولے کریں گے جب وہ پیج باہر آئے گا تو پھل دے گا اور وہ ہر طرح کا پھل ہوگا اناج ہوگا جسے تک کھائے گا اور جیئے گا اس لیے ہم اگر پرسنہ بند کر دینا تو تیرا جینا حرام ہو جائے گا آدمی نے کہا اے پانی سن اے پانی سن تو پانی ہے ہم انسان ہے لیکن انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے اتنی اپنا دیا ہے اتنی سمجھ دیا ہے اے پانی یہ انسان تجھے جب چاہے گا اپنے دماغ سے تھنڈا کر دے گا جب چاہے گا تجھے گرم کر دے گا سنو گرمیوں کے موصف سب میں انسان جب جب میں چاہتا ہے تو اپنی اپنی بھوٹا لو لو میں تجھے بند کرتا ہے اور بند کرنے کے بعد فریض کی اندر رہا ہے تجھے تھنڈا کر دیتا ہے آدمی پیتا ہے اور اپنے آپ کو سکون کو حسوس کرتا ہے اے پانی سن اسی انسان کو جب کبھی دوکٹر کہتا ہے کہ آدمی تیری تبیت شراب ہے تجھے گرم پانی کا استعمال کرنا ہے تو ہم گھر جائیں گے اور میڈم سے کہیں گے اے میڈم چولا جالاؤ پتے لی چڑھاؤ پانی ڈالو اور پانی سے سکھ دو کہ وہ گرم ہو جائے ہم اسے پینے والے پانی ہم انسان ہے انسان تجھے پانی پانی کر دے گے ہم جب جائیں گے تجھے گرم کر دے گے ہم جب جائیں گے تجھے ٹھنڈا کر دے گے ہوا سے مقابلہ ہم نے کر لیا پانی سے ہم نے مقابلہ کر لیا بچ گئی آگ آگ میں آگ ہم کہاں گئے ہم آگ آگ جب جائیں گے جلا کر خاکستر کر دے گے نسط اور مابود کر دے گے ہم آگ آگ ہم اسے جب جب چونے پہ مجھے جلاتے ہو گیس سلندر پہ جلاتے ہو اور مجھے جلنے کے بعد تیرا کھانا تیار ہوتا ہے جسے سکھ آتا ہے اور جیتا ہے تیرا پیڑ بھر بھاتا ہے مگر ہم اگر آگ سے اپنا روپ بدل کر شولہ جائیں گے اور شولے چھکاری اگر تیرے گھر کے کسی سپھونے پڑ جائے گے تو تیرے گھر کو ہم جلا کر راک کر دے گے پوری آبادی کو جلا کر راک کر دے گے تیرے پورے سرسار کو جلا کر راک کر دے گے آدمی نے کہا مانانگے تیری فکرت ہے جلانا تو جلاتی ہے اللہ نے وہ قدرت تیرے در رکھی ہے مگر اگر تیرا کام ہے جلانا ہمارا کام ہے پڑھانا ہم آدمی ہیں آدمی تیرے کی صدرت ہے جلانا لیکن انسان نے حکمت مطلب کا استعمال دیا اپنے دیمت کا استعمال دیا اپنے مند کا استعمال دیا اور معجز کی چھوٹے چھوٹے دنیا بنا کر معجز کی سکی دیبیاں بنا کر اپنی جیب میں رکھا اور چالنگ دیا تیرا کام ہے جلانا مگر تو ہر جوہاں نہیں جلا سکتی ہے ہم چاہیں گے تب جلائے گی جہاں چاہیں گے مٹی اور یہ مٹی ہم جانا نہیں چاہتے مٹی نے کہا ایک سان مٹی ہے مٹی اگر ہم نہیں رہیں گے انا پیدا کیسے ہوگا فل فل پیدا کیسے ہوگا سبزیاں پیدا کیسے ہوگی دھان پیدا کیسے ہوگا بلو صحیح یا غلط زمین سے اگر ہم آج نازماتہ ہو ہم لوگ کیا کھائیں گے کیسے جییں گے لیکن انسان نے کہا اب یہاں سے زہن کو خریب دیجئے دیل کھل 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 کھولیے اور ہم اسے دینا چاہتے ہیں اس کو آپ کو بھیجئے انسان نے کہا کہ تیرا کام ہے آج پیدا کرنا تیرا کام ہے فل کھرو پیدا کرنا تیرا کام ہے سب سے پیدا کرنا لیکن ایم 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 ا اگر تم پیہار و چھار کھنٹ کی ہے تو سب سب یہاں پیدای در کی ہے مگر میں اس وشتی کی باد آئی کر رہا ہوں علماء کی دعا لے کر میں آپ کو میسیج دینا چاہیدہ اے پیٹی اگر آپ آن کی تو خلوٹ پیدای در پنچاپ کی ہے تو کہ ہوں پیدای در پنکال کی ہے تو خلوٹ پیدای در ناساسی ہے تو دور پیدای در اے پیٹی مگر میری پیٹیوں کی کھیتیوں کی نیتیوں نے چکتیا تو اس نے کھوٹ پیدا نہیں کیا کھیلا پیدا نہیں کیا اناچ پیدا نہیں کیا گر تم پیدا نہیں کیا بلکہ میری پیٹی کی کھیتیوں کی نیتیوں نے چکتیا ہے تو ایسے ہنگرستان میں اونیسا میں مجاہیدے پہ لگ لیا ہے جب کیا ہے تو دین کا حافظے پہ لگ لیا ہے جب کیا ہے تو اللہ باریسوں کے لیے باریسے پاک دیا ہے جب کیا ہے تو جب کیا ہے تو جب کیا ہے تو مہتیسوں میں مہتیسے آسم دیا ہے جب کیا ہے تو مفتیوں میں مفتی آسم دیا ہے اور عملہ کا کرم دے کھوچ سوچ گیا امامت پر ہم سب کو حضرت رہی دیا ہے ہم سب کو پر رہی دیگا آلہ حضرت رہی دیا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ فیضانے آلہ حضرت مسلکے آلہ حضرت شاکے اولیاء کنفرین نارے تکبیر نارے رسالہ لاتے رسول زیادہ بہت سمجھ مانسکے ٹھو فاکری دیوان آلہ حضرت جو مجموی جو پیش جو مجموی جو جو مجموی جو جو مجموی جو مجموی جو مجرم موسیقی موسیقی سب پوری باڈی کے اندر پورے شریر کے اندر پورے بدن بڑھrico سب سے کھلکی کھول ہوا سر ہوا اب یہاں سے میں ترسل کر رہا ہوں جب انسان سب سے خیمتی اور انسان کی پوٹی کے اندر سب سے خیمتی ساتھ تو یہ سر ہر جگہ نہیں چھکے گا یہ سر وہاں چھکے گا جو سب سے اعلیٰ ہو یہ سر وہاں چھکے گا جو سب سے اعلیٰ ہو یہ ستر وہاں جھکے گا جو سب سے فعلہ ہوگا تو یہ جملہ نظر کر رہا ہے وہ انقادری کہ ستر خکانے کے لیے بارگاہیں پرور پکار چاہیے اور دل بچھانے کے لیے تیارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جندہ باز اگر ہم اللہ علیہ السلام سے تعریف کریں شاہن سبحان اللہ علیہ السلام سے تعریف کریں یہ ہمارے 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 ہم تو شکرے میرا اللہ اتنا بڑا قریب ہے کہ اللہ نے ان پہلوں سے اپنے محبوب کی تعریف کروا دیا ایمان نہ نہ سکا کر مصطفیٰ کی تعریف کر رہا میرا مصطفیٰ کسی کی تعریف کے محبوب نہیں ہے پڑھا لکھا چھا 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 مجموعہ علماء کرام اٹھے ہیں دیکھیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں لکھا پڑھا نہیں ہوں پڑھا لکھا ہوں جی جملے کو سمجھ دیو دل میں جگہ دی میرا مصطفیٰ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں مصطفیٰ کی تعریف ہے احسان 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 جو مالک ہے ہم سب کا اللہ نے ان پندوں سے نبی کی تعریف کر رہا دیا ایمان نہ نہ سکا مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے اب آپ کے عدالت میں آپ کے شیوہ میں آپ کے بیچ میں میں ایک منتر پڑھتا ہوں بالمی کی روائن سے اور فیصلہ آپ سے لیتا ہوں مگر فیصلہ حق دیجئے گا فیصلہ حصد دیجئے گا فیصلہ دبا میں کبھی مت دیجئے گا اور سنی مسلمان کسی کے دبا میں نہیں رہتا ہے یہ تو خاجہ کے بھاؤ میں رہتا ہے مگر فیصلہ حصد دیجئے تو خاجہتا ہوں آدم آدم لہذا شاہاں کچھ بجھایا جب آپ لوگ کو اردو نہیں بجھاتا تو سنسکرید بجھائے اس کو بجھانا پڑتا مطلب سمجھانا پڑتا بات سمجھ میں آرہی تو سمجھا جائے سب آپ کے لیے سب جتنے مرد بٹھیں ہاتھ اٹھائیے کوئی بچے نہیں بھائی اور دل سے بولیے یا رسول اللہ اے اللہ تیرے محبوب کے نام پر جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا پروردگار سبوں کو مدینہ شریف بولا لی اب لوگ جو لوگ اٹھایا نہیں ہوگا بولا نہیں ہوگا وہ پچھتائے گا اور مر سے پوچھو نا اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتا اگر دعا قبول ہو جائے گی ہولے ہولے مدینہ چلے جاؤ گے میرے باپ کا کیا ہوگا اس لئے بات مانتے رہیے اچھی دعا لیتے رہیے تڑپ کر بول دو یا رسول اللہ ان کا اوتار ہونے والا ہے وہ دیالو آنے والے ہیں وہ محراج آنے والے ہیں وہ امام الانبیاء آنے والے ہیں وہ حبیبِ خدا آنے والے ہیں کہاں آنے والے ہیں نیارتن تم جہاں زیادہ پاپ ہو رہا ہوگا زیادہ انیا ہو رہا ہوگا زیادہ گناہ ہو رہا ہوگا وہ محبوب وہ دیالو وہ امام الانبیاء وہ حبیبِ خدا وہ مصطفیٰ جانے رحمت وہیں آنے والے ہیں امبیاء آتے رہے خبر لاتے رہے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں حضرت آدم صفی اللہ آئے خبر لے کر آئے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیم اللہ آئے خبر لے کر آئے وہ آ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے خبر لے کر آئے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں امبیاء آتے رہے خبر لاتے رہے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں اسی آنے والوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو مصر والوں نے دیکھا پوچھا اے یوسف علیہ السلام جو آدم نے خبر دی ہے موسیٰ نے خبر دی ہے عبراہیم نے خبر دی ہے زکریہ اندود نے خبر دی ہے دیگر انبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے وہ آخری نبی تیالو امام الانبیاء حبیبِ خدا آپ بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مصر والوں میں وہ آخری نبی نہ آئے میں بھی خبر لے کر آیا وہ آنے والے ہیں یہاں آپ سب کو تڑپ کر آپ بولنے والے ہیں چپ چاپ بٹھئے گا تھم پیچھا نہیں چھوڑنے والے ہیں دیکھیں ہم پہلی بار چھپ رہا ہے تین سے چار بار انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے مگر مسروب رہ باہر رہ میں آنے سکتا اور آیا ہوں تو کچھ سنیے اور چھڑیے گا تو پھر بہت بورا ہو بورا ہے مطلب یہ ہوگا معلوم ہے جو چھک سے لینے سنتا ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ہم کو واپس جاتا ہے کی نہیں جاتا ہم دعا دیں گے چلے جائیں گے دعا دیں گے چلے جائیں گے مگر محبت پیش کیجئے گا تو محبت ساتھ نہیں کر جائیں گے ایک بار دل سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ اے اللہ جنہوں نے دل سے پکارا ہے تیرے محبوب کو ان سبھوں کو کربلا شریف بولا ہے دو دعا میں ٹرانسفر کر چکا ہوں بات مانتے رہیے گا دعا ٹرانسفر کرتا رہوں گا لینا آپ کا کام ہے منانا آپ کا کام ہے اور دینا میرا Rocsonоко آئے فسر والوں نے کہا حیشیenteen آپ بھی مختبیر ہیں یہاں آپ وہ سندھج لے کر آئے ہیں ہاں آپ نہیں ہیں وہ آنے والے ہیں پڑھا لکھا لوگ تھا نا کہا عیسیٰ علیہ السلام جب خبر لانے والا اتنا سندر ہے جب خبر لانے والا اتنا حسین و جمیل ہے ارے علماء کی دعا مجھے گملہ آ رہا ہے یسیف علیہ السلام سے مصر والوں نے کہا مصر والوں نے کہا یسیف علیہ السلام جب خبر لانے والا مخبیر ایسا ہے آخری نبی آئے گا وہ کیسا ہے اب آپ کا نام ہے مسلمان آپ ہو صحیب ایمان جس کتاب پہ ہے آپ کا ایمان اس کتاب کا نام ہے قرآن قرآن سے مولانا قادری جواب دے دیتا ہے تاکہ کوئی مائی کا لال نہ انگلی کر سکتا ہے نہ انگلی دیکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حضرت زلیخہ سے کسی نے پوچھا تھا اے زلیخہ سنایا آپ پیش کرتی ہے غلام سے تو حضرت زلیخہ نے فرمایا وہ غلام نہیں ہے وہ حسن کا امام ہے اے اور جی لگا کے تو مصر کی عورتوں نے کہا زلیخہ دیکھا دے نا وہ حسن کا غلام کیسا ہے اب اللہ تعالیٰ باہر میں پاریک اندر سورہ یسوب میں دلیل دے رہا ہے اے مصر کی عورتوں حسن یسوب دیکھنا چاہیتی ہو جلوہ یسوب دیکھنا چاہیتی ہو تو سنو ایک ہاتھ میں چاکو رکھو ایک ہاتھ میں پھل رکھو اور چاکو سے پھل کو کاٹتے رہنا جلوہ یسوب کو دیکھتے رہنا حسن یسوب کو دیکھتے رہنا رہنا تاریخ خبا ہے اتحاس شاکشی ہے کہ مصر کی وادی میں حضرت یسوب اللہ علیہ السلام کو جب نکالا جاتا ہے اور مصر کی عورتیں جب دیکھتی ہیں تو دیکھتے دیکھتے اتنی مہ ہو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں کھو جاتی ہیں کہ بھل کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی انگولیاں کاٹ ڈالی مگر احساس نہ ہوا پتہ نہ چلا حضرت یسوب علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو حضرت یسوب میں فرمایا مصر والوں ارے ہمیں دیکھتے دیکھتے انگولیاں کاٹ ڈالے احساس نہ ہوا امام الاملیہ وہ ہوگا محبوب خودہ وہ ہوگا مصطفی جانے رحمت وہ ہوگا جسے دیکھنے کے بعد لوگ اپنی کردنے کٹا دیں گے مگر احساس نہیں ہوگا بھان 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 ٹھیک لگ رہا ہے تو نارہ ہمارا باپ لگ رہا ہے جواب دی جواب ہے لوگ بہت اچھے اب وقت ہے کم لیکن آپ لوگوں میں بڑا ہے دم اب بہت جلاک بہت حسیار بہت اقل من اخمی کے نام ہے اللہ ماں نسان ساتھ ہاں بھائی انہوں نے فیصلہ کیا تقریر ہے تین تو آر آر ہونے سے پہلے کیوں نے یہ گھمپار کر دے تاکہ جوان مجموع بھی جوان ملے رات بھی جوان ملے اور خطیب بھی جوان ملے تو ہم لوگ کو ٹینسن اس لیے ہم کوئی محنت کرنی نہیں پڑ رہی ہے ہم ڈاریٹ مال دینا چاہ رہے ہیں ایک بار سواب کے لیے ہاتھ اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ اللہ جن لوگوں نے دل سے بولا ہے ہاتھ اٹھایا ہے ان سبوں کو بھگدہ شریف بولا لیے تین دعا ہو گئی اب بات مانتے رہیے گا تاور دیں گے ہم بہت اچھی اچھی دعا بچا کے رکھتے ہیں جو میری بات مانتا ہم دے دیتے ہیں تو بات آپ لوگ مانیں گے اب آگے دیکھتے ہیں معلومی کی جی کیا کر رہے ہیں پراروپم پرادیپم وہ مراج دیالو آئے گا اس کا دو روپ ہوگا ایک آسمانی ہوگا دوسرا زمینی ہوگا یہ آپ کا خادم علاؤتین احمد قادری پورے ملک ہندوستان سے لے کر نیپال کی سرحدوں تک اعلان کرتا فر رہا ہے کہ ساری دنیا کا انسان اکٹھا ہو جائے ساری دنیا کا آدمی اکٹھا ہو جائے اور ایک ایسا آدمی لاوے جس کا دو روپ ہو ایک آسمانی ہو ایک زمینی ہو اعتراض وید و قرآن کا جواب رہل پر رکھے ہوئے قرآن کا کہ جزدان سے لپٹ کر رہل پر رکھ دیا جائے تو وہ تیس بارہ ہے پوچھنا اس کے بارے میں ہے جو آمنہ خاتون کی گود میں آمنہ کی چادر سے لپڑ جائے تو آمنہ کا محبارہ ہے پتہ چلائے قرآن تیرے دو تیبر ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے تو جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام پاک کہتے ہیں اور جس کی زیارت کی جائے اسے رسول پاک کہتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت شانے اولیاء اور فرند شبان اللہ پراروپم پرادیپم اس کا دو روپ ہوگا اب آپ کا نام ہے مسلمان آپ ہو صحیح پہ ایمان جس کتاب پہ آپ کا ایمان اس کتاب کا نام ہے قرآن قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں اللہ اشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنی طرف سے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں ایک نور جبکہ اللہ طرفوں سے پاک اور جب تفسیر جلال اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نور سے مراد نور محمدی شبہ میرا اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تو قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ سرابی عبدہی لیلہ عالم سغور میں مرز کرنا چاہیتا ہوں یہ پرورتیگار عالم محبوب کو جو بھیجا تو نور ہی نور بنا کے بھیجا اور جب بلایا تو بشر ہی بشر بنا کے بلایا اللہ فرماتا پتو سمجھے نہیں اے محبوب اے محبوب جائے گا نور بن کے اور زمانے میں چھائے گا حضور بن کے نہ جانے کا جواب نہ زمانے میں جگ مگانے کا جواب میرا اور نام کو یور رکھے محبوب میرا ہے تو نام بھی میرا ہوگا اور بالمی کی کہہ رہے ہیں پرار روپم پرادیپم اس کا دو روپ ہوگا ایک آسمانی ایک زمینی میں نے ثابت کر دیا آگے ایک منتر کرتے ہیں روخیں دیکھتے ہیں پرار روپم پرادیپم ویسا ہوگا دیالو مہراج حبیب خدا امام الاملیہ جدیہ بن کے آئے گا پرکاش بن کے آئے گا چراغ بن کے آئے گا نور بن کے آئے گا برم بن کے آئے گا بالمی کی جینے سکول کیریل کٹ کیا ام برم بوت یہ ناشیدہ ہی یدے ناشیگنجن وہ برم بن کے آئے گا چھپرا کے پڑھے لکھے مسلمانوں اور لوگوں ہمارے سوال کا جواب بتاؤں چراغ جلتا ہے یا چلتا ہے روشنی جلتی ہے یا چلتی ہے پرکاش جلتا ہے یا چلتا ہے نور جلتا ہے یا چلتا ہے جلتا ہے نا اب اللہ کا کرم دیکھو اسلام اتنا شاندر دھرم دیکھو وہ نور وہ چراغ وہ روشنی وہ پرکاش عرب کی بادی میں جگمگ 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 ہونے لگا